بلڈوزر پوری رفتار میں ہے لکھنوں سے غازی آباد تک عوید قبضے داروں پر قہر برپا ہے بھو مافیا کی گریبان پر لوہی کا پنجہ کس گیا بلڈوزر کا پرچم دلی میں بھی پہرانے لگا تو یوگی کا ٹریڈ مارک بلڈوزر مست چال سے دلی کے نزدیک چلا آیا غازی آباد کی اس بستی میں لوہی کا پنجہ لہر آیا تو ایک جھٹکے میں عوید مکانوں دکانوں کی چھت بلیاں دیواریں سب زمین پر آ گئی یہ غازی آباد کا عثمان گھہی ہے عثمان گھہی کسی علاقے گاؤں یا تحصیل کا نام نہیں ہے بلکہ اس عوید بستی کا نام ہے جو عثمان نام کے بھو مافیا نے بسا لی تھی خنک ایسی کے پوری بستی کی پہچان ہی ان کے نام پر ہو گئی قریب چالیس سال سے یہ عوید مکان شان سے کھڑے تھی لیکن بابا کے بلڈوزر کی نظر پائی تو نہ نام بچا نہ مکان پہلے دن کی کارروائی میں تین عوید مکان سمی دوستہ کی گئے باقیوں کی نام جوک بھی پوری ہو گئے ان پر بلڈوزر اگلے کشت میں چلے گا عثمان تتھا اس کے بھائی جو ہے بھوم آفے پرویتی کے بیکتی ہیں ان کے دوارہ کوٹ رچیت پرپتھروں تتھا انہے پرکریہوں سے سرکاری جمینوں کے عوید کب جا کیا گیا ہے اس پرکرن کا سنگیان لیتے ہو تت سمیہ جو تحصیل دار تھے ان کے نیالے سے بے دکھلی کے آدیش پاریت کیے گئے تھے ان بے دکھلی کے آدیشوں کا کریانوین کرائے جا رہا ہے آج کے دن میں کل آج جو کارروائی ہو رہی وہ تین گھروں پر کی جا رہی ہے جن کے ویرودھ بے دکھلی کے آدیش پاریت ہو چکے ہیں تتھا جن کو نوٹس دو بار دیے جا چکے ہیں غازی آباد سے تھوڑی دور میڈٹ میں بھی صبح صبح بلڈوزر بابا کا اشارہ ہو گیا انامی گینگسٹر کے گرگے نے سرکاری پاک کی زمین پر زبردست سات دکانیں کھڑی کر دی تھی یوگی کا بلڈوزر پہنچا تو سات منٹ میں سارا کھل ختم ہو گیا دکانیں مٹی میں مل گئی اور گینگسٹر کی ہیکری بھی بدن سنگھ کے نام کے اس گینگسٹر کی اویر کوٹھی پر پہلے ہی بلڈوزر چل چکا ہے اور وہ خود برار ہے غازی آباد سے مینک اور میرر سے عثمان چورجی کے ساتھ آج تک لیو آئیے سیدھے اس وقت ہم آپ کو غازی آباد لے چلتے ہیں ہمارے سب واد داتا عثمان گڑھی جہاں پر یہ عوید نرمان ڈہایا گیا ہے موجود ہمارشوب کیا ستیہ سمیں کام پورا ہو چکا ہے اور بھی ہوگا یا یہاں اور گھر ہیں جن پر اگلے کشتوں میں بلڈوزر چلے گا تو کب دیکھیں یہاں پر سعید بتا دے کہ تین مکانوں کے لیے نوٹس دیا گیا تھا اور انہی تین مکانوں کو ڈھانے کے لیے تمام جو عملہ تھا سرکاری وہ یہاں پہنچاتا ہے پرشافتنی کا ادھکاری تھے پولیس کی ادھکاری تھے اور پوری سرکشہ کے ساتھ پہنچے تھے اور یہ دیکھیں یہ جو مکان ہے چونکہ یہاں پر یہ جو لین ہے تقریباً بیس بائیس سٹ چوڑی ہے تو بلڈوزر اس سے زیادہ نہیں گیرا سکتا تھا اس لئے اس طریقے سے ہی چھوڑ کے گئے ہیں اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ اسے مینوالی گرائے جائے یا پھر کس طریقے سے اس پر ایکشن ہو یہ دیکھیں ساتھ میں میرے یہاں پر اسمان چودری یہاں پر موجود ہے جو اپنے مکان کو یہاں پر جو آدھا توڑ دیا گیا ہے وہ یہاں پر کھڑے ہیں میں سے پوچھتے ہیں نوٹس کب دیا گیا تھا آپ کو نوٹس کل نوٹس کل نوٹس آپ کو ہاتھ میں دیا گیا چپکایا گیا چپکایا گیا جی تو یہ جو مکان ہے اس میں آپ یہی رہتے تھے ہاں جی رہتے تھے آپ کا اسمان چودری جی کیا کام کیا ہے مین بزنس سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے زمینوں پر جو کھرید فروخت کا کام کرتے ہیں بھوم آفیا کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا دکھ کرسی کا کام ہے جی کسان آدمی ہے تو جو کھیتی ہے وہ کہاں پر ہے کھیتی ڈاسنے میں بھی ہے باہر بھی ہے آس پاس بھی ہے ڈاسنے میں بھی ہے اور باہر بھی ہے تو اب جو ہوا یہ سب کچھ تین مکان توڑے گئے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو اس پورے علاقے کو یہ طلاب کی جمین بتائی جا رہی ہے اس میٹر اس مددے پہ آپ کیا بولیں گے میں طلاب کی جمین ہی نہیں ہے جی تو ہمارے باوات آدھ رہے ہیں ہم تو اسی جمین پر رہ رہے ہیں طلاب کی تھی نہیں اور یہ اسمان گڑھی کیا ہے آپ ہی کے نام پر بنائے نہیں نہیں اسمان ہم تو کوئی بجرگ تھے پہلے ہی جیسے ملہ گڑھی ہے تلو گڑھی ہے